موسیقی کیا ہوا بیٹا تم اتنے اپسٹ کیوں ہو ماں میں پھر سے فیل ہو گیا کیسے بیٹا اس سال تو آپ نے بہت محنت کی تھی میں نے پڑھائی تو کی تھی پر کیا کروں سب کچھ بھول جاتا ہوں کوئی بات نہیں بیٹا اس سال ہم پھر سے محنت کریں گے اور آپ پاس ہو جاؤ گے دوستو یہ سمسیاں صرف راحل کی نہیں ایسے ہزاروں بچوں کی ہے جو دن رات پڑھائی کرنے کے بعد بھی اگزامینیشن ہال میں اپنا پیپس ٹھیک سنی لکھ پاتے جس کا کارن ہے صرف اور صرف کمزور یاداشت کمزور یاداشت یعنی کمزور دماغ کمزور دماغ یعنی کمزور بھوش کیا آپ کا بچہ بھی کم نمبر لاتا ہے یا آپ فیل ہو جاتا ہے اسے ٹھیک سے کچھ یاد نہیں رہتا تو آپ بلکل بے فکر ہو جائیے ساری چنتاؤں سے مکد ہو جائیے آپ کی سمسیاں کا حل ہمارے پاس ہے نمازتے میں ہوں پارول جہان اس پروگرام میں آپ سبھی درشکوں کا رہے دل سے سواگت کر دی ہوں دوستوں نام سے ظاہر ہے کہ اس اوشادی کا سمبند ہمارے مائن یعنی کی دماغ سے ہے جی ہاں دوستوں یہ وہ دوا ہے جس کا سیون ہمارے دماغ کے دوشوں کو دور کر سپورتی اور تازگی سے بھر دیتا ہے میموری مضبوط کرتا ہے آپ کے مائنڈ کو طاقتور اور چوکنہ بناتا ہے ایک آلہ درزے کا تیز دماغ حاصل کرنا اب آپ سے دور نہیں آج ہماری سوسائٹی کا ہر ورک بھاری کامپٹیشن کے دور سے گزر رہا ہے ہر فیلڈ میں ہر ماملے میں زبردست کامپٹیشن ہے بچوں کو پڑھائی میں کامپٹیشن جبانوں کو نوکری حاصل کرنے میں کامپٹیشن بیاباریوں کا دھندے میں کامپٹیشن کہیں آپ چھوکنا چاہے آپ کا بچہ کسی سے پچھائنا چاہے کوئی اچھی جوب آپ کے ہاتھ سے نہ نکل جائے دوستو ایسے کامپٹیشن کے موحول میں آپ کو کامیاب ہونے کے لیے چاہیے ایک ماسٹر مائنگ جی ہاں دوستو اس جادوی ٹونک کو درلپ جڑی پوٹھوں کے مشتر سے بنایا گیا ہے اس ٹونک کی خوش کرنے والی ہستی کا نام ہے ڈاکٹر اے کے سبروال آئیے اب میں آپ کی ملاقات اس انسان سے کرانا چاہتی ہوں جنہوں نے میموری اپ کے نرمان کارے میں ڈاکٹر سبروال کے اسسسٹنٹ کے روپ میں کام کیا جن کا نام ہے مس پریتی شرما جن سے ہم کی اس آئیرویدک آشدی میموری اپ کے وشہ میں چرچہ کریں گے نمستے پریتی پریتی جی پلیز آپ ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ اس دوا کو بنانے کا مقصد کیا ہے دیکھیں جیسے شریر کے دوسری آنگوں کو سوست اور مضبوط بنانے کے لیے مارکٹ میں ٹھے ساری دوائیاں اویلیبل ہیں لیکنگ مائنڈ جس پر ہر آنکھا داروں دار ہے کوئی بھی اثر دار آشدی آویلیبل ہی نہیں ہے بلکل صحیح کہاں آپ نے دماغ ہماری شریر کا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ آگل ہے جس کو ہمیشہ سوست اور چوکس رکھنا ہر انسان کی ضرورت ہے پارول جی ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا ہے کہ آج ہماری سوسائیٹی کو پرین ٹونی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جس سے مائنڈ، ڈپریشن، ہائپرٹنشن جیسے شروعاتی دماغی بیماریاں کھڑی ہو جاتی ہیں جو آگے جا کر انسان کے لئے بڑی بڑی بیماریوں کا کارن بنتی ہیں اور جاننے با بھی ثابت ہوتی ہیں میموری اب انسان کو ان بیماریوں سے دور رکھتا ہے اور دماغ کو سبچا پوشل دے کر مضبوط بناتا ہے آج کے اس کامپوٹیشن کے دور میں انسان مشینوں پر ڈیپینڈ ہو گیا ہے کچھ مشینیں تو ایسی ہوتی ہیں جو سیدھے دماغ پر اثر کرتی ہیں ان مشینوں پر کام کرنے کے پسچار وہ اپنے آپ کو دماغی طور پر تھکا ہوا محسوس کرتی ہیں ان پرستیتیوں کو کابو کرنا ہمارے بس میں دیں لیکن ان سے اتبان ویسندتیوں اور پریشانیوں کا علاق ضرور ہمارے بس میں ہیں میموری اب دماغ کو ادرک پوشن دے کر سوست تیز اور الڈ رکھتا ہے ایک ایمپورٹنٹ بات ہمارے بچوں اور نو جوان پیڑی کے لیے جی ضرور ہم جاننا چاہیں میں نے کئی ماسوم سکولے بچوں کی آنکھوں کے نیچے دارک سکلز دیکھے ہیں اور یہ دارک سکلز صاف طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ماسوم کے دیماغ پر ایک بوچ ایک تناف ہے اور اس تناف کا کارن ہے ہائی سٹینڈرڈ او ایڈوکیشن یعنی کی شکشہ کس طر کا اونچا ہو جانا جی ہاں دوستو سکول آتے جاتے بچوں کی پیچ پر لدے بھاری بھرکم سکول دیکھ اپنی کہانی خود کہتے ہیں کہ بچوں پر شکشہ کا کتنا بھار ہے انہیں دن رات پڑھائی کرنی پڑتی ہے سکول کی کلاسز ٹیوشن کلاسز پوچنگ کلاسز ہوم ورگ یہ بزن ان کے اندر تناو پیدا کر دیتا ہے اور ان کے دماغ پر اثر ڈااتا ہے ساتھ ایکزام میں فیل ہونے کا ڈرسہ داتا رہتا ہے اتنی مہنت کے بعد بھی نمبر کام آتے ہیں کتنے تو فیل ہو جاتے ہیں نروس بریک ڈاؤن کا شکار بن جاتے ہیں اور کتنے بیچاریں آدمتیاں تک کر لیتے ہیں دوستو اس کا سب سے بڑا کارن ہے ان کی کمزور یاد داشت میموری اپ سکول بچوں کے لیے وردان ہے آئیے اسی سلسلے میں ملتے ہیں ایک سٹوڈن سے جنہوں نے اس سال اسے سٹوڈ کیا ہے میں ماں بودھو ہی تھا ممی پاپا مجھے لے کر بہت پریشان رہتے تھے اور ممی ممی کے بات بات پر حسو اور پاپا مجھے بار بار ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے اور ڈاکٹر کی دھر سارے دوایاں کھلا تھے لیکن نتیسہ نتیسہ کچھ بھی نہیں نہ تو میرا پڑھائی میں مل لگتا تھا اور نہ ہی مجھ سے پڑھائی ہوتی تھی ایسے کب تک چلے گا بیٹا اس بار بھی تم ایسے سکے اگزام میں فیل کر گئے ہو ماں میں کیا کروں رات رات پر پڑھائی کرتا ہوں لیکن کچھ یاد ہی نہیں ہوتا جب کوششن پیپر میرے سامنے آتا ہے تو آنکو کی سامنے اندھیرہ ہو جاتا ہے دماغ بلکل سانت ہو جاتا ہے ماں بھائیا کے سب دوست انہیں ٹیوب لائٹ بے وکف اور مہا بودھو بھی کہتے ہیں پڑھائی سے جی گھاپ راتا تھا من تو کرتا تھا کہیں بھاگ جا اور تو اور میں سیمیسٹر اگزام میں فیل ہو رہا تھا اور اوپر سے میرے دوست مجھے بودھو، اولو، ٹو بلائٹ پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے اور یہ لیبل لگا کر میں جینا نہیں چاہتا تھا سائنٹیفک ریسرچ کے انسار ایک ہیومن برین میں ایک عرب سے بھی زیادہ نیورانز ہوتے ہیں برین میں پروٹینز کی ماترہ کم ہونے سے ان کی ری جنریشن ایکٹیویٹی لو ہو جاتی ہے جس سے یہ نیورانز ویک اور اور ڈامیسٹ ہو جاتے ہیں یہ نیورانز ڈامیسٹ ہونے سے نیورو ٹرانسمیشن کا سسٹم لو ہو جاتا ہے جس کے بعد لو میموری، لو لرننگ پاور پور ریٹینشنل پاور ڈپریشن، ہائپرٹینشن، مائگرین جیسی کئی بڑی پروبلمز کھڑی ہو جاتی ہیں پھر مہنگے ٹریٹمنٹ کا خرجہ کیا آپ فیوچر میں ہونے والی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی میموری آپ کا سیون شروع کریں پھر ایک دن اشور کو مجھ پر دیا آئی راہول بیٹا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی یہ کیا ہے ماں بیٹا میموری آپ ہے اس سے تمہارے مائنڈ بھی فریس رہے گا اور پڑھائی میں بھی دل لگے گا تھانکیو ماں نتیجہ ایک دم انبیلیویبل تھا اب ماں میرے چہرے کو ہاتھولیے میں رکھ کر پیار سے نہیں ہارتی ہیں اور میں نے ان کی زبان پرتارہ لگایا جب آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو اس کے نیچرل ہرپز شنگ پشپی آملا تلسی برامی چٹامسی جیونتی اشوگندہ جیسے کئی آئیورویدک ہرپز سی این ایس کے ڈیمیجڈ اور ویک نیورونز کو ریپیر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں نیورونز میں پروٹینز کی ماترہ بڑھاتے ہیں جس کے بعد نیورونز کی ری جنریشن ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کارن سے نیورو ٹرانس میٹر کا ٹرانس میشن بڑھ جاتا ہے اور برین پہلے سے زیادہ ایکٹیو ورک کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد آپ کا انگزائیٹی لیول ویڈیوز ہو جاتا ہے ریٹینشنل پاور بڑھتا ہے لرننگ سکیل بڑھتی ہے کونسنٹریشن پاور بڑھتا ہے اور برین لو سے ہائی الیٹ ہو جاتا ہے میں ایک سکول پرنسیپل بچے پیرنس اور سٹاف میرے پاس ہمیشن ایک کمپنین لے کر آتا ہے وہ کہتے تھے بیڈا ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں ایک دن پہلے یا ایک ہفتے پہلے وہ ہم بھول جاتے ہیں جو ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں ہم اس کو ایکزام میں لکھ سکیں مجھے بلکل سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس کا کیا جواب دوں ایک دن میرے ہاتھ لگا ایک پروڈاکٹ جس کا نام ہے میمیری آپ آج مجھے ایسا لگتا ہے یہ پروڈاکٹ پانے کے بار میرے بچوں کو چیزیں یاد رہنے لگی ہیں میرا سٹاف خوش ہے میرے پیرنس خوش ہیں اور میں خوش ہوں میں آپ سب کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ یہ پروڈاکٹ جنور یوز کیجئے اس لاجواب آشادی کی قیمت ہے ماتر تین ہزار روپے پوستل چارجز ایک سو پچاس روپے اترکت سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.memoryup.org پر لگ آن کریں پریتی جی ہمارے درشکوں کو بتائیے کس چمتکاری آشادی کا نیرمان کن کن جڑی بوٹیوں سے کیا گیا ہے یہ خاص جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہے جو ہمارے کے پروتوں پر پائے جاتا ہے memory آپ میں شنگ پوشپی آملا تلسی برامی اشوگندہ سرب گندہ جیسی کئی ان جڑی بوٹیوں کو مشرت کیا گیا ہے جی ہاں دوستوں آپ نے دیکھا جنندہ اور اثرکاری جڑی بوٹیوں سے بنائی گی یہ brain tonic کس طرح میں فائدہ پہنچاتی ہے بات قریب چھے مہینے پرانی ہے جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی شادی کے ایک مہینے بعدی میرے ہزبن کو اچانک بینگلور واپس جانا پڑا گھر میں میں اور ساسوما دونوں اکیلے رہتے تھے میں ہمیشہ ساسوما کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی میرے من میں ہمیشہ ایک در سا بنا رہتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی بھول نہ ہو جائے اور پتہ نہیں کیوں مجھ سے کہیں نہ کہیں بھول ہو ہی جاتی تھی پھر میری لائف میں آیا Memory Up Memory Up I am very 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 thankful to Memory Up آپ نے دیکھا کاجل جی کس کامیابی کے ساتھ ایک خوشحال جیور اپنے پریبار میں گزار رہی ہے بہنوں اگر آپ کی سمسیا بھی کاجل جی سے ملتی جلتی ہے تو آپ بے فکر ہو جائیے Memory Up ایک آئیر بھائدیک فارمولا ہے یا GMP certified اور کافی ایفیکٹیو ہے میں نے خود اس کا استعمال کیا اور اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا ہے پریدی جی ایک سوال ہے میرے دماغ میں کیا Memory Up کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی ہے Memory Up 100% herbal 100% safe اور GMP certified ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اسے آپ regular use کر سکتے ہیں ملتے ہیں Mr. Sanjeev سے جو ایک بڑی کمپنی میں اسسسٹنٹ میریجر کے پتپر کاعرات ہے اور اپنے بوس کے سب سے چھتی دکھا چاہے میں سچ کہتا ہوں بہت جلدی تمہیں پرموشن ملے گی Thank you sir ان سے ملیے یہ ہماری کمپنی کے سب سے بڑے ہیرو ہیں کون سا نیا گل کھلایا یہ کیا ہے کلائنٹ کو یہ پروچیکٹ دکھاؤ گے دماغ میں گوبر بھرا ہے شگل سے کچھ نہیں ہوتا دماغ لگانا پڑتا ہے سمجھے اسے دیکھو یہ تم سے جونیر ہے لیکن تم سے اچھا کام کرتا ہے ایک مہینے میں پروچیکٹ پورا ہو جانا چاہیے نہیں تو ریزائن دے دو کیا بھائیں سنجیو کیا حال ہے اتنی مہینے سے پروچیکٹ بنایا تھا یار باؤس کو ایمپریس ہی نہیں کر پایا میں سمجھ سکتا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے پھلے میرا بھی تیرے جیسا حال تھا پھر میرے دوست نے ایڈوائز دی مجھے میمری اپ اور آج دیکھ ریزرڈ تیرے سامنے ہے میمری اپ لے پھر دیکھ دماغ کتنا شاپ ہو جائے گا سائنٹیفک ریسرچ کے انسار ایک ہیومن برین میں ایک عرب سے بھی زیادہ نیورانز ہوتے ہیں برین میں پروٹینز کی ماترہ کم ہونے سے ان کی ری جنریشن ایکٹیویٹی لو ہو جاتی ہے جس سے یہ نیورانز ویک اور ڈامیج ہو جاتے ہیں یہ نیورانز ڈامیج ہونے سے نیورو ٹرانس میشن کا سسٹم لو ہو جاتا ہے جس کے بعد لو میبری لو لرننگ پاور پور ریٹینشنل پاور جیسی کئی بڑی پروپلمز کھڑی ہو جاتی ہیں پھر مہنگے ٹریٹمنٹ کا خرچہ کیا آپ فیوچر میں ہونے والی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی میبری آپ کا سیون شروع کریں میبری آپ دلوں دماغ میں تازگیل آئے نیے آتمشواس کو جگہے یاداشت مضبوط کر دماغ کو تیز بچوکندہ بنائے آئیے دیکھتے ہیں میبری آپ یومن برین کو کیسے ایکٹیو کرتا ہے جب آپ اس کا سیون کرتے ہیں تو اس کے نیچرل ہرپز شنگ پشپی آملا تلسی برامنی جتامسی جیونتی اشوگندہ جیسے کئی آئیورویدک ہرپز سی این ایس کے ڈیمیجڈ اور ویک نیورونز کو ریپیر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں نیورونز میں پروٹینز کی ماترہ بڑھاتے ہیں جس کے بعد نیورونز کی ری جنریشن اکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کارن سے نیورو ٹرانس میٹر کا ٹرانس میشن بڑھ جاتا ہے اور برین پہلے سے زیادہ ایکٹیو ورک کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد آپ کا انگزائیٹی لیول ریڈیوز ہو جاتا ہے ریٹینشنل پاور بڑھتا ہے لرننگ سکل بڑھتی ہے کونسنٹریشن پاور بڑھتا ہے تسکین آن لائن شاپی کو ہی کیوں چنا تسکین آن لائن شاپی بھی ایک جانے مانے اور وشوسنی کمپنی ہے جس کے سیوہ اور نشتہ پر ہمیں پورا وشواز ہے یہ ایسا انتظام ہے کہ ایک وشوسنی پروڈکٹ وشوسنی کمپنی کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا ہمارے کسٹمر تک پہنچتا ہے تاکہ ہمارے کسٹمر کو سچا فائدہ حاصل ہو سکے اور دوپلیکیٹر سے بچا جا سکے تھانکیو پریدی جی آپ نے اپنا کیمتی وقت ہمارے درشکوں کے لیے نکالا بہت بہت دھنیوار most welcome اس لاجباب اورشدی کی کیمت ہے ماتر تین ہزار روپے پوستل چارجز ایک سو پچاس روپے اترکت پیمنٹ کے لیے آپ کیش آن ڈیلیوری ڈیڈی ڈیویٹ کارڈ آن لائن پیمنٹ کا بھی اسٹیمال کر سکتے ہیں سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.memoryup.org پر لگ آن کریں پروڈک پر آپ کو ملتی ہے 30 دن کی منی بیک گیرنٹی فائدہ نہ ہونے پر آپ کے پورے پیسے لوٹا دیے جائیں گے اوریجنل پروڈک کے لیے ہولوگرام ضرور چیک کریں دوستو دیکھا آپ نے میموری اپ سے کتنے روپوں نے فائدہ اٹھایا ہے آپ سے بات ہماری سمجھ میں آگئی ہے کیس اچھی سفلتہ کر آس دیماغی تندرستی میں ہے جسے سو پرتیشت دینے کا وعدہ کرتی ہے Memory Up ہر عمر کے انسان ہر پل سجد اور چکرنا رکھتا ہے ایک نئے آدمی شخص کو پیدا کرتا ہے جس سے انسان اپنے کارشید میں کامیابی کے شکھر کو چھو لیتا ہے آپ بھی اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں Thank you so much دوستو اپنے جیون کو سفل بنائیں گے کیونکہ یہ ناجواب Prey Jolly آپ کے سوتے دماغ کو چگہتا ہے اسے چلاتا نہیں